السلام علیکم ویورز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو عدیث کی روشنی میں نماز کے فائدے اور نماز کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی تو چلے شروع کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو اسلام کے ارکان میں نماز، ذکات، روزہ اور حج یہ چاروں عطاعتِ الٰہی اور اتباعِ رسول کی عملی صورتیں ہیں یہ مقررہ عبادتیں ہی اس کی شہادت کی عملی تصدیق کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو سلاح کا لفظ اپنے مادے کے لحاظ سے اس عمر پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نماز قبول ہے جس کے ساتھ دل کی سوزش اور جلن ہے قلبی طرف ہی انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا وارث بناتی ہے مراجع انسانیت تک پچھ جاتی ہے اچھے اخلاق سے مزین کرواتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے حقیقی رشتہ قائم کراتی ہے نماز کا ادا نہ کرنا شرک کی ایک قسم ہے ارشاد باری طالع ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود اس پر قائم رہو حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس میں کافرانہ روش اختیار کی نماز کی اہمیت احدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت چونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان وجہ امتیاز ہے اس لیے اسے تقوی اور ہدایت کی بنیادی شرائط کے طور پر دیان کیا گیا ہے نماز نجائت کی شرط ہے اور ایمان کی محافظ ہے نماز انسان کو بری اداع سے باز رکھتی ہے اور نمازی کی حفاظت نماز خود کرتی ہے قیامت کے روز جب ہر عمل کا حساب ہوگا تو اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کونسی چیز نے تمہیں ہلاکت میں ڈالا تو اس کا سبب نماز کا ادا نہ کرنا ہی بتائیں گے قرآن کریم میں ارشاد ہے تمہیں کونسی چیز دوزک میں لائی وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے نماز ہر عزاد، غلام، امیر و غریب، تندرست و بیمار، مسافر اور مقیم ہر شخص پر ہمیشہ کے لیے اور ہر حال میں فرض ہے نماز تو میدان جنگ میں بھی فرض ہے اور صلات الخوف کے نام سے مصوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے روز سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اس لئے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نماز بقائدگی سے پڑی جائے نماز کے فائدے نماز انسان کے اخلاق سمارنے کا بہترین ذریعہ ہے ایک شخص اللہ کے حضور دن میں پانچ مرتبہ حاضر ہوتا ہے اور اس طرح وہ بدد تریج بے حیائی اور برائی سے بچتا ہے اور اچھے اخلاق کی سمت بڑھتا ہے سلسل نماز پڑھنے سے مسلمان کے دل میں یہ احساس رہتا ہے کہ وہ کسی کا محکوم ہے اور اس کا کوئی حاکم ہے یہاں تک کہ یہ بات اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور اس کی حیات ثمر جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی قرابت سے بندے کے دل میں یہ یقین راسک ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور وہ انسان خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا یہ یقین اور احساس اس سے گناہوں کے کاموں سے روکتا ہے اور اس انسان کے دل سے خوف اور گم دور کرتا ہے اور نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے کسی فرد کی ترقی کا اہم سبب اس کے کام میں بقائدگی ہے کول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نزیق اچھا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے تو اس کے درمیان دوستی اور محبت پیدا ہوتی ہے جو معاشرے کے لئے بہت مفید ہے نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر نماز نہ پڑھنے والے بھی نماز کی طرف فراغب ہوتے ہیں نماز چہرے کا نور اور قرآن دل کا سکون ہے اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا سواہ ملوم ہو جائے تو گٹنوں کے بل گسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فجر جس نے فجر کی نماز ترکی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے زہر جس نے زہر کی نماز ترکی اس کی روزی میں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے اثر جس نے اثر کی نماز ترکی اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے جس نے مغرب کی نماز ترکی اس کی یلاد کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی عشاء جس نے عشاء کی نماز ترکی اس کی نین سے راحت ختم کار دی جاتی ہے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نماز سب سے ضروری ہے اس لیے پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور پور سکون زندگی گزاریں جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کرما پڑھ لیا اللہ تعالیٰ وضو کے ہر کترے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک قلمہ پڑھتا رہے گا جس کا ثواب قلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی تلقین کریں کیونکہ اپنی آخرت کو سمارنے کے لیے نماز قرآن اور اسلام میں بتائی ہی وہ تمام باتیں جس پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت کو سمار سکتے ہیں وہ سب کام کریں اور اپنی آخرت کو سماریں نماز کے بعد دعا کی جائے دوسروں کے لیے بھی کی جائے اور اپنے لیے بھی کی جائے اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی طفیق عطا فرمائے آمین سمامین امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکس پر واشنگ